انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بڑی جگہوں سے خواری سے حکیموں سے اور طبیبوں سے اور میڈیکل کی گوریوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ حکم الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آپ کے چینل حکیم راڑلہ کے ساتھ حاضر ہوں میرا عظم سستہ آسان اور سو فیصد کام کرنے والا نسخہ آج جو موضوع ہے وہ ہر گھر میں تقریباً گرمی سردی مسئلہ رہتا ہے دست جسے موشن بھی کہتے ہیں اسحال بھی کہتے ہیں بہت سارے لاکھوں ہزاروں نسخیں ہیں جو آپ نے دیکھے ہوں گے یوٹیوب پہ بھی اور ادھر ادھر بھی دیکھے ہوں گے پڑھے بھی ہوں گے لیکن میں وہ نسخیں لائے ہوں جو چھوٹے چھوٹے سے اور میرے کارامت نسخیں جو ہنڈر پرسنٹ کام کی ہے چھوٹے چھوٹے سے چار نسخیں آپ کو بہتا ہوں اس سے پہلے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میرے چینل کو سبکرائبز کریں اگر آپ تک آپ نے سبکرائبز نہیں کیا اور زیادہ شیئر کریں پہلا نسخہ جو ہے ناظرین وہ صرف ہے چائے کی پتی عام سائے کی پتی جو ہوتی ہے کچھی چائے کی پتی وہ ایک چمچ لیں اور جو مریض ہے اس سے موہ میں ڈالیں اور پانی سے دو تین گھون سے نگل لیں ایک چائے چمچیں وہ انشاءاللہ پیٹ میں گئی تو اس تکام آ جائے گا اور دس دوبارہ نہیں ہوں گے ایک نسخہ تو یہ ہے میرا آزمودہ ہے دوسرا نسخہ یہ ہے کہ جامن کے پتے تازے پتے یہ دوسرا نسخہ ہے جو آپ نے دیکھا کہا گلی محلوں میں جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں جامن اس کے تین سے چار پتے مریض چھبا کے کھا لیں اور اس کے بعد اس کو نگل لیں گھون پانی پی لیں انشاءاللہ تعالی ایک گھنٹے کے اندر پرانے سے پرانے دست اور موشن ہیں وہ روک جائیں گے اور اگر کچھ گنجائش رہ جاتی ہے تو دوسری بار چبالے خوش ذائقہ ہوتے جامن کے بعد اتنے زیادہ بھورے نہیں ہوتے دو نسخے یہ بھی نا خالی جانا ہے تیسرا نسخہ جو ہے وہ ملتانی مٹی بزار سے آرام سے مل جاتی ہے لیکن ملتانی مٹی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی پکی بھی بھونی بھی ایک ہوتی کچھی کچھی سفید ملتانی مٹی لینی ہے دو انچ کا ٹکڑا لینا ہے آپ نے ایک کپ پانی کے اندر اس کو بھگو دینا ہے اور اچھی طرح توڑ کے جیسی وہ مٹی ہل ہو جاتی ہے نا تو اوپر کا جو پانی ہے نا وہ نیتھار کے وہ اسے مریض کو پلا دینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دس پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے گھنٹے بعد اس کا جیسے کہتے ہیں ٹانکہ لگ گیا تو ایسا ہو جائے گا اگر کچھ کسر رہ جائے بہت کم ہوتا ہے جو مریض کو دوسری پر دیتا ہوں تو اگر کچھ کسر رہ جائے تو ایک گھنٹے بعد دوبارہ مٹی بھی ہوگے اس کا پانی پلانا ہے نیتھار کے اوپر کا دو انج کا ٹکڑا ہے تین نسخے چوتھا نسخہ جو بہت شدید قسم کے ہیں کسی مرس دعویٰ سے نہیں جا رہے ہیں ڈاکٹر بیز آ رہے ہیں تو گوند کی کر گوند کی کر آپ نے سنا ہوگا وہ لے لیں چھ گرام اسے بلکل باریک پیس لے آرام سے پیس جاتا ہے وہ چھ گرام یا تو پانی میں گھول لیں یا سے فکی مار کے اوپر سے پی لیں صبح دوپیر شام انشاءاللہ تین خورا کے آپ کے اندر گئیں دست آپ کے بریک ہو گئے زیادہ پرانا مطلب ہے تو دو سے تین دن بھی لے سکتے ہیں یعنی چوتھا نسخہ جو یہ اس کے لیے جو شدید ہو اور کسی چیز سے حرام نہ آ رہا ہو اور مریض پریشان ہو ڈاکٹر پریشان ہو گڑی گڑی دست لگ جاتے ہو لیکن یہ نسخے تمام عام دستوں کے لیے آئی بی ایس کے لیے نہیں ہے لیکن آئی بی ایس کو بھی کام کرتے ہیں ناظرین کرام یہ دیکھنے میں تو عام سے نسخے لیکن اس کو اپنے پاس لکھ لیں ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ تعالی بڑی بڑی جگہوں سے خواری سے حکیموں سے اور طبیبوں سے اور میڈیکل کی گونیوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ دل خوش کرنے والے نسخے چاروں نسخے میرے آزمائے میں نسخے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو میرا جو مقصد ہے وہ یہی ہے نسخہ بنائیں اسے کھائیں بیماری بھگائیں تندرستی بنائیں بشرت زندگی اگلی ویڈیو کے لئے اللہ حافظ